اللہ کے روزے داروں کو رمضان مبارک ہو خدا کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام توجہ کیجئے مبزول مومنین کرام کروں و خدمت اقلص متیش ذکر انام سب اہل بیت میں ملکے پڑھیں درود و سلام اللہ وآلہ 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 ناظرین و ناظرات مومنین و مومنات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رمضان کا مہینہ اپنے تمام برکتوں کے ساتھ پورے مذہبی جوش خروش کے ساتھ ہمارے درمیان شروع ہو چکا ہے اور الحمدللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمانانے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہم کلمہ رسول خدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے موجود ہیں وہ سب اس خوبصورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی اس مہینے میں اپنے تمام گناہ بخشوانے کے لیے اس کے حضور میں حاضر ہیں اور اللہ ہم اللہ بیگ کہتے ہوئے جیسے اس نے کہا میں ایسے اس کی روزہ کے لیے شام سے لے کر صبح سے لے کے شام تک روزہ اور شام سے لے کے صبح تک اپنے اوقات عبادت میں گزار رہے ہیں تو اس عبادت میں ناظرین و ناظرات مومینین و مومینات آپ سب کو شامل کرنے کے لیے میں اس رمضان کے مہینے کے حوالے سے ایک نہایت خوبصورت پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جس کی تفصیل اور جس کا نام ابھی تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا مگر آپ کے پسندیدہ ترین ہدایت الیوین کے اوپر گدائے اہل بیت صحید علی شان حسین اپنے کوہ ہوسٹ محترم جناب استاد ناصر عباس ولائی صاحب کے ساتھ حاضر خدمت ہے اسلام علیکم کیلہ تو ناظرین و ناظرات جیسے میں نے ابھی کہا ہم نے اس پروگرام کا نام نیکی ہدایت کے ساتھ رکھا ہے جسے ہر اتوار اور پیر کو پانچ سے سات بجے اس ماہ رمضان کے دوران میں اور میرے کوہوس جناب ناصر عباس ولائی صاحب لے کر آپ کے خدمت میں پیش ہوں گے پیر منگل اور بودھ کو لندن سٹوڈیو سے انشاءاللہ تعالی عمران نکوی اسرار حسین بخاری اور عمران نکوی صاحب گیارہ سے رات ایک بجے تک اس پروگرام میں آپ کے ساتھ شریک ہوا کریں گے اور جمعہ اور ہفتہ کو پانچ سے سات بجے شام محترم ندیم حیدر اور محترمہ نگزیری صاحبہ برمنگل سٹوڈیو سے انشاءاللہ یہ پروگرام لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گی اور اس پروگرام کا مقصد کیا ہے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس خوبصورت مہینے کی برکتوں کی وجہ سے اور آپ احباب کی نیکیوں کو صحیح طریقے سے اور جائز اس کا درست استعمال کرنے کے لیے آپ کو یاد دلائیں کہ پاکستان کے اندر بے شمار ہمارے ایسے بھائی بہن موجود ہیں جن کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع میں اثر نہیں بے شمار لاغر و بیمار ایسے ہیں جن کے پاس عدویات کے لیے پیسہ نہیں یا ان کے علاقے میں ڈسپنسری موجود نہیں یا امرجنسی میں ان کے پاس ایمبلنس موجود نہیں ان پروجیکٹس کے علاوہ جو سب سے اہم ترین پروجیکٹ لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں اس پہ آج میں اور میرے ساتھی ناصر عباس آپ سے درخواست کریں گے وہ اہم ترین کیا پروجیکٹ ہے وہ پروجیکٹ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمارے اوپر یہ رحمت نازل فرمائی کہ محترم جناب ڈاریٹر حدایت جناب آغا عباس عابدی صاحب اور جناب محترم غلام حسین عدیل صاحب نے اپنی کاوشوں کے ساتھ اس ٹیلی وی این کو آج سے نو دس سال پہلے قائم کیا اور آپ سب کی مدد سے اس کو اس قابع بنایا کہ یہ پودہ اب جڑے پکڑنے جا رہا ہے مگر اس سے پہلے کہ یہ مضبوط اور تناوت درخت بنے ابھی بعد مخالف کے جھونکے بار بار آتے ہیں اور بار بار ہمیں یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا یہ پودہ تناوت درخت بننے سے پہلے مرجان نہ جائے اسی لئے اس ماہ رمضان میں ہمارے لندن سٹوڈیوز سے آپ کے سامنے پروگرام پیش کرنے والے نہایت خوبصورت انکر اور نہایت ہی باباکار اور ہمارے اشتہارات شعبہ کے انچار محترم جناب عمران نقوی صاحب نے ہم سب انکر صاحبان میزبان صاحبان اور صاحبہ صاحبان سے درخواست کی کہ ہم ان کی ایک ٹیم کا حصہ بنیں اور ان پروڈیکٹس کے متعلق آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ سے درخواست کریں کہ آپ اس میں شامل ہوں اور اس میں شمولیت اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہمیں ہدایت ٹیلیوین کو چلانے کے لیے اب تک کا مشاہدہ یہ ہے ہر مہینے تقریباً بارہ ہزار پاؤنڈ کا خسارہ رہتا ہے جسے پورا کرنے کے لیے ہم بار بار آپ کے سامنے مختلف پروگرام کینسل کر کے منسوخ کر کے حاضر ہوتے ہیں اور ہم اپنے ڈائریکٹر صاحبان کو بھی تکلیف دیتے ہیں کہ وہ اہم ترین معاملات کو پسے پچھ ڈالتے ہوئے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں آئیں یہاں بیٹھیں اور آپ کے سامنے اپیل در اپیل کریں اور ہم بھیک مانتے ہوئے آپ سے بھی شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور آپ پر بھی اس کو بوجھ سمجھتے ہیں ٹیلی فون آ رہا ہے ٹیلی فون نائم لیتے ہیں اسلام علیکم موہ علیکم شہران تلی برکاتہ علی بھائی احمد بھوڑا جنی سے حضور احمد بھائی کیا احمد بھائی آپ سے ہماری بڑے مدت ہوئی ہر پروگرام میں ملاقات بھی رہتی ہے اور آپ کے ساتھ ذکر بھی رہتا ہے لیکن میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کے حوالے سے میں آپ سے خصوصی درخواست کروں گا آپ وہ صاحب ہیں جو شروع دن سے ہدایت ٹیلی بین کی تمام نشیات بڑے خلوص کے ساتھ دیکھتے بھی ہیں شامل بھی ہوتے ہیں آج ہم اس پروگرام کے ذریعے اپنے تمام دوستوں کے پاس کچھ اپیل لے کر آئے ہیں تاکہ ہدایت ٹیلی بین کو جو ہر ماہ خسارہ رہتا ہے اس خسارے کو ہم ختم کریں اور اس کے لیے ہمیں بارہ ہزار پونٹ جو مہانہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک لاکھ چوالیس ہزار کے قریب سالانہ پیسے بن جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس مرد میں اپنے تمام ساتھیوں کو شامل کر کے اس رمضان میں یہ رقم اکٹھی کر لیں تاکہ ہمیں پورا سال کسی کے سامنے دامن نہ پھیلانا پڑے تو میں آپ سے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں میری ضرور مدد کریں گے کوئی پابندی نہیں ہی ہے کتنی رقم دیں کیا دیں کب دیں مگر آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آج اپنے فون کیا ہے تو آپ ایک وعدہ بھی آپ کو یاد رانگ لگا تھا کہ میں نے ایک ہمد رمضان تھا میں نے کہا پہلے رمضان ہے تو میں آپ کے خدموں میں وہ ہمد کے چند اشار بلکہ پیش کیجئے بلکہ تو یہ ہمارا ہمارا تلیوین کا تمام وہ شامل ہیں ایک آنٹ وغیرہ شامل ہیں تو بسم اللہ کے جی ہم محمد انگوش اے خدا اے کار سازو اے بپوشو کردگار اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار سبھان اللہ سبھان اللہ کس طرح دیرہ کروں اے ظلمنن شکر سپاس وہ زبار لا کہاں سے کس سے ہو یہ کار بار سمار جس کو چاہے کخت شاہی پر بٹھا دیتا ہے تو جس کو چاہے کخت سے نیچے گرا دے کر کے خوار خوار ساف دل کو کس رہتے اے یاز کی حاجت نہیں ایک نشان کافی ہے گرد دل میں ہے خوف کردگار دن چڑھا ہے دشمن آنے دین کا ہم پر رات ہے اے میرے سورج نکل باہر کے میں ہوں بے کرار کس کو فجور قوم ہے یا الہی فضل کر اسلام پر اور خود بچا یا الہی فضل کر اسلام پر اور خود بچا اس شکستہ ناؤں کے بندوں کی اب سن لے پکار دیکھ سکتا ہی نہیں میں زون فدین مصطفی مجھ کو کر اے میرے سلطان کام یا بھو کام گار ڈوب نے کو ہے یہ کشتی ہا میرے اے نا خدا آ گیا اس قوم پہ پر وقت خیزان اندر بہار بہار اے خدا اے کار سازو اے بھو شو کر دیگار سازو میرے پیار میرے محسن میرے پرور دیگار سلطان 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 ماشاءاللہ بہت شکریہ جناب یہ تھے ہمارے ساتھ جرمنی سے ہمارے درینہ اور بہت ہی خوبصورت ساتھی احمد اور انہوں نے آج وعدہ کیا ہے اور انشاءاللہ ہم ان کو وعدہ یاد بھی دلاتے رہیں گے بہت خوبصورت الفاظ تھے کہ دیکھ سکتا ہی نہیں میں زوف دینِ مصطفیٰ مجھ کو کر اے سلطان کامیاب و کامران اور اس کامیابی و کامرانی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے چینل جیسا کہ ہدایر ٹیلیوین ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رکھیں اور اس کو قائم دائم رہنے کے لیے ہمیں بارہ ہزار پاؤنڈ کی ہر مہینے ضرورت رہتی ہے جس کے لیے ہم آپ کے سامنے بار بار حاضر ہوتے ہیں پروگرام منسوق کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں پیل دینا ہے فلاں پیل دینا ہے یہ ٹوٹل ایک لاکھ چوبیس چوالیس ہزار کے قریب رقم بنتی ہے تو ہم نے یہ سوچا ہے اور آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو ہمیں اس رمضان کے دوران ایک لاکھ چالیس ہزار کی یہ ڈونیشن عطا کریں تو ہم پورا سال پوری جستجو کے ساتھ اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنی توانائیاں صرف اور صرف بہترین پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے سرف کریں یہ کتنے پیسے کس حسابیں کب دینے ہیں اور اس میں ہم آپ کو کیا پیش کرنے والے ہیں اس کے لیے میں اپنے کو ہوسٹ محسن جناب ناصر باسولائی صاحب کی طرف چلتا ہوں ناصر صاحب آپ کے پاس کیا ڈیٹیل ہیں اگر آپ کو یہ سب دیں تو آپ کیا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد و عجل فرج علی شان صاحب سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجنہ چیز کو یہاں آنے کی دعوت دی اور میں ہدایت ٹیلیویزن کا بھی مشکور و ممنون ہوں جیسا کہ آپ نے بھی فرما دیا تو آپ نے پورا میسوش تو کنوے کر دیا لیکن ہمیں صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ آج کے اس پروگرام کا مقصد صرف و صرف یہ ہے کہ ایک لاکھ چوالیس ہزار پون کی ہمیں کمی کا سامنا ہے اور اگر ہم آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں لہٰذا یا تو ہمیں ایک لاکھ چوالیس ہزار پون کی ڈونیشن دیجئے اور اگر یہ ڈونیشن کوئی ایک صاحب بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جو صاحب استطاعت ہیں اور جنہیں پروردگار نے دے رکھا ہے اور اگر نہیں تو کچھ حباب مل کے اس ڈونیشن کو پورا کر دیں تاکہ ہمیں یہاں بار بار آ کے بیٹھنا ہی نہ پڑے دوسری بات یہ کہ یہ ٹیلیویزن جو ہے یہ عوامل ناس کے ٹیلیویزن ہے میں ایک جملہ بڑے وسوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ ڈریکٹر ہونا اور بات ہے یہ ٹیلیویزن ان کا نہیں آپ کا ٹیلیویزن ہے اور آپ اس کو چلاتے ہیں آپ کی مہربانیوں سے چلتا ہے کیونکہ یہ امام الزمانہ علیہ السلام کا چینل ہے اور اس کا چلتے رہنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہم زندہ اور جعوید قوم ہیں اور ہم زندہ اور جعوید قوم اسی لئے ہیں کہ ہمارا وارث زندہ ہے اب اگر ہمیں اپنے وارث کے نام کو زندہ رکھنا ہے تو ہمیں ہر کو کام کرنا پڑے گا جس میں یہ ڈونیشن بھی ہے جس میں یہ ہدایٹ ٹیلیویزن بھی ہے جو ہمارے بچوں کی جب انلت کرتا ہے ہمارے بزرگوں کے لئے بہترین پروگرام پیش کرتا ہے اور ایک بہترین نمونہ عمل ہے اب اگر ہم یہ کہیں کہ جو بہتر پاؤنڈ ہمیں ڈونیٹ کرتا ہے تو ہم نے ان کے لئے یہ پروگرام بنایا ہے کہ جی چونکہ وہ ہمیں بہتر پاؤنڈ دیں گے اگر ایک دفعہ دیتے ہیں تو ہم ان کا نام ایک دفعہ رکھیں گے ظاہر کریں گے دو دفعہ دیتے ہیں تو ہم دو دفعہ ظاہر کریں گے اس کے علاوہ ہم نے جو پروگرام بنایا ہے کہ اس میں انہیں چیلم پر عراق کی زیارت کروائی جائے سبحان اللہ اور جو سکسی نائن پاؤنڈ دیتے ہیں انہیں ہم شام کی زیارت کروائیں سبحان اللہ اس کے علاوہ جو ہمیں ایک سو دس پاؤنڈ دیتے ہیں انہیں ہم ایران اور کم مغیرہ کی زیارت کروائیں سبحان اللہ تاکہ انہیں پتا چلے کہ یہ چینل جو ہے صرف ہم سے ڈونیشن لیتا نہیں بلکہ ہمیں زیارات سے بھی مستفید کرواتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج یہ پروگرام لے کر اگر ہم ان کے حاضر خدمت ہوئے ہیں تو محمد وعالی محمد کے صدقے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج آج کے دن ہی سے پورا کر کے اٹھیں بگرنا پورا رمضان باقی ہے پھر ہم بھی آپ کے سامنے آتے رہیں گے اور اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہم دوبارہ یہی قطعہ لے کے آپ کے سامنے آئیں سبحان اللہ تو کوئی جو صاحب استطاعت ہے جس پہ محمد وعالی محمد کی کرم نوازیاں ہیں سبحان اللہ اللہ نے اسے محمد وعالی محمد کے صدقے دے رکھا ہے تو وہ ابھی فون کر کے کہیں یہ ساری ڈینیشن میں دیتا ہوں سبحان اللہ دیکھتے ہیں جی جی بسم اللہ کی جی اسلام علیکم جی کون سب کان سے محمد محمد علی مدد کون کان سے جی بے جہاں میری بیٹیوں کیا حال ہیں آپ کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ ہمارے پروگرام میں جی جی بیٹیے آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ پہ بھی کرم کرے اور ہم سب پہ کرم کرے اور ہمیں سب کو روزے رکھنے کی توفیق خطا کرے تو آپ اس رمضان کے جی ہاں بیٹا لیکن آج ہمارے پاس وقت تھوڑا کم ہوگا اس میں تھوڑا کمی رکھئے گا اور بسم اللہ کے جی ہم درود درود پڑھتے ہیں اللہ محمد محمد اجیل فراجہوں اللہ محمد 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 موسیقی 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 بہت شکریہ بیٹا جیتے رہو یہ تھی ہماری بچیاں سسٹر بطول دیرہ غازی خان پاکستان سے اور جنہوں نے بہت خوبصورت کسیدہ پیش کیا تو ناظرین و ناظر مومنین و مومنات جس طرح میرے ساتھی ناصر عباس ولائی صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو ہم آپ سے آج حدائی ٹیلی وی این کے لیے جو پورے سال میں ہم کو آپ سے بار بار آکر گزارش کرنا پڑتی ہے وہ ٹوٹل گزارش ایک لاکھ چوالیس ہزار پونڈ کی ہوتی ہے اور اس کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم یک مشت یا تھوڑا تھوڑا اس ہی مہینے کے اندر آپ لوگوں کے ذریعے سے آپ لوگوں کے شمولیت سے اس کو حاصل کر لیں ناظر بھائی یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہدایہ ٹیلی وی این کبھی بھی جب سے یہ قائم ہوا اور جب سے یہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک سوائی مام زمان کی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں ان سے سرے مو انحراف نہیں کرتا ہمیں چاہے ساری دنیا سنے اور چاہے صرف ایک فرد سنے پوری دنیا بھی تنقید کرے اور ایک بندہ کہے لیکن وہ ایک بندہ اگر صاحب رائے اور درست ہے اور امام زمان کے ہی راستے پر چلنا پسند کرے گا تو اس کو امام زمان ہی کا راستہ چننا ہے اور ہمیں امام زمان کا ہی درست دینا ہے بہت ساری ٹیلیوین ہیں اشتہارات ہیں یہاں کسی ادارے کے وہ زیر اثر آگئے ہیں یا کسی حکومت کے زیر اثر آگئے ہیں پھر اس کی پالیسیاں وہ چلانے شکر کر دیتے ہیں یہاں پر صرف امام زمان کی پالیسی ہے یہاں پر صرف قرآن کی پالیسی ہے یہاں پر صرف رسول خدا کی پالیسی ہے تو ناظرین و ناظرات جیسا میں ابھی آپ سے اذکر رہا ہوں کہ یہاں پر صرف قرآن ہے یہاں پر صرف یہاں پر صرف یہاں پر صرف یہ تمام اشیاء امام زمان کے حوالے سے ہیں اور جیسا ابھی ناصر صاحب نے آپ سے کو بتایا ہے کہ ہم آپ کے سامنے یہ تین طریقے سے حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ اس میں آپ بزریہ بہتر پاؤنڈ یا بزریہ انتر پاؤنڈ یا ایک سو دس پاؤنڈ ڈونیشن دے کر شامل ہو سکتے ہیں اور ہم نے خالی یہی نہیں رکھا کہ صرف آپ سے ڈونیشن اصول کریں بلکہ ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ جو احباب بہتر پاؤنڈ ڈونیشن دیں گے چہلم کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالی اس کو قرآن دازی کے ذریعے امام حسین کے چہلم پر عراق کی زیارت کرائیں گے جو انہتر پاؤنڈ ڈونیشن دیں گے انشاءاللہ تعالی قرآن دازی کے ذریعے ہم انہیں شام میں حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کی زیارت کرائیں گے اور جو ایک سو دس پونڈ ڈونیشن دیں گے قرآن دازی کے ذریعے انشاءاللہ تعالی ہم انہیں امام رضا علیہ السلام اور جان کی زیارت کروائیں گے اور یاد رکھئے کہ خالی یہی نہیں یہ ایک ڈونیشن ہے آپ جائیں سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں آپ دو دفعہ تین دفعہ یعنی ایک سو دس پونڈ دینے کے وجہے آپ دو سو بیس دینا چاہتے ہیں تین سو تیس دینا چاہتے ہیں چار سو چالیس دینا چاہتے ہیں پانس سو پچاس دینا چاہتے ہیں جتنی دفعہ آپ جتنی ڈونیشن دیں گے ہم آپ کا نام ملٹیپلائی کر آکے قرآن میں دار لیں گے تاکہ آپ کی زیادہ سے زیادہ اہلیت بن سکے چانسز بن سکے کہ قرآن میں آپ ہی کا نام نکلے اور ہم یہ بھی بتاتے چلے جائیں کہ یہ ہم چودہ افراد چنیں گے ان چودہ افراد کو ہم انشاءاللہ تعالی عید کی چاندرات چاندرات یہاں عید ملن کوئی پارٹی ہم رکھیں گے جس کا ہم انشاءاللہ یا میرے جو باقی ساتھی روز پروگرام کریں گے ان میں سے کوئی ایک آپ جلد انانسمنٹ کرے گا کہ کون سا دن ہوگا جس میں ہم یہ قرآن دار دی نحا صاف و شفاف طریقے سے نکالیں گے اور یہاں بھی علاہ صاحب ہم یہ بھی عمران ناکوی صاحب نے ہمیں فرمایا ہمیں بتایا اور ہم یہ وارہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ احباب ہم ان کو ان کافلوں کے ساتھ زیارات کے لیے بھیجیں گے جو فور سٹارز ہوتل سے نیچے نہیں ٹھہراتے نحایت مشکت کے ساتھ جن کی شورت بہت اچھی ہے بہترین سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں اور ان میں ہمارے ذہن میں کئی ہیں ایک تو ہمارے اپنے ہی جن کے ساتھ میں بھی جاتا رہتا ہوں کاروان علی زہرہ ہیں جن میں باجی سیما اور سیدہ مصرز زہرہ شامل ہیں بہت ان کی شورت ہے اور بہت خدمت کرتی ہیں بہت ہی اسی طرح جو جو کافلے اپنی شورت رکھتے ہیں اور امام ان زیارات کے اندر بہترین زیارات کے لیے ان کا نام مشہور ہے سکہ بند ہے ان میں آپ احباب کو ہم شامل کریں گے اور انشاءاللہ تعالی نیکی کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے لیے فخر بھی ہے اور ہمارے لیے بھی سواب کا کام ہے ایک کام کے ساتھ ایک پنس دو کاج ہیں اور مجھے بڑا ہی محبت اور پیار کے ساتھ ساتھ تھوڑا سے گلے کے ساتھ بھی یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ رمضان روزہ بھی رکھا ہوا ہو اور جسے نماز ترک بھی کی ہو وہ کم از کم رمضان میں نماز شروع کر دیتا ہے اور ایسے میں تو دل چاہتا ہے کہ دیتنی نیکیاں خدا تعالی کی سمیٹ لیں اور ہمیں ابھی تک آپ کی طرح سے کوئی ایسی ٹیلی فون کال وصول نہیں ہوئی جس میں ہمیں اندازہ ہو کہ آپ محبت اہل بیعت میں محبت اسلام میں اس نے آپ کے دل کو رمضان میں منبر کر دیا ہے اگر اللہ تعالی نے شیطان کو بند کر کے اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دی ہیں تو آپ نے بھی اپنے دلوں کے قوار جو بند تھے ان میں کچھ نہ کچھ ہوا کے جھونکے شامل کرنے کے لیے اور نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے اپنی بخشش کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں اضافہ کیا ہے اور یاد رکھئے کہ یہ تمام پیسے آپ اپنے مرہومین کے نام سے بھی دے سکتے ہیں اس سے یہ قطن فرق نہیں پڑے گا کہ آپ کا نام قرآن دازی میں شامل نہ ہو آپ ان کی بخشش کے لیے کہ جو اس دنیا میں نہیں رہے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش کے لیے بھی آپ انہتر پونڈ بہتر پونڈ اور ایک سو دس پونڈ کی کوئی ایک ڈونیشن کر سکتے ہیں اور ہم آپ کا ٹیلی فون نام اور آپ کا آہ فون نمبر ساتھ کے ساتھ نوٹ کریں گے ٹیلی بین کی سکرین کے اوپر اس وقت بینک ڈیٹیلز موجود ہیں ایک آنٹ نمبر موجود ہے سکرین کے اوپر آپ کوشش کریں کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے اتنی جلد نیکی طرف لپکیں اللہ ہم اللہ بیک کہیں اور اس نیکی کے اندر شامل ہوں اس کے ساتھ جیسا کہ میرے ساتھ میرے کوہ ہست موجود ہیں ناصر عباس ولائی صاحب اور آپ جانتے ہیں ذاکر اہل بیعت ہیں ہم ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو ان سے بھی آپ گفتگو کر سکتے ہیں ان سے کوئی قصیدہ فرمائش کر سکتے ہیں نوحہ فرمائش کر سکتے ہیں جیسا آپ چاہیں مگر ہم آپ سے یہ ضرور متوقع ہیں یہ ضرور امید رکھتے ہیں کہ آپ شامل ہونے کے ساتھ ساتھ ڈونیشنز بھی دیں گے اس اپیل کے اوپر لبیک کہیں گے اس میں شامل ہوں گے اور اس کے لیے یہی بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے یا اپنے مرہومین کے لیے قبلہ کیا فرمائیں گے جی بنکل ایسا ہے اور پھر یہ سب سے پہلی بات جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ کاری خیر کا مہینہ ہے خدا کا مہینہ ہے رحمتوں کے نظوم کا مہینہ ہے مغفرت کا مہینہ ہے تو جہاں ہم اپنی مغفرت کے لیے کام کرتے ہیں وہاں اپنے مرہومین کی بھی مغفرت کے لیے کام کریں تو اگر ہم سائم امام دینا چاہتے ہیں تو بسم اللہ اگر اپنے مرہومین کے لیے دینا چاہتے ہیں تو بسم اللہ مطلب نیکی کسی بھی رم میں کمائیے نیکی نیکی ہے اور یہاں دیا ہوا کبلالیشان صاحب میں یہ کہوں گا کہ یہ توشہ آخرت ہے یہ وہ پیسہ جو یہاں آپ دے رہے ہیں امام کے نام پر یہ آپ کے ساتھ ضرور جائے گا وہاں اور وہاں آپ اس پیسے کو خرچ کر سکتے ہیں باقی دوسرا پیسہ نہیں جا سکتا نہ کوئی اور چیز آپ کے ساتھ جا سکتی ہے کیونکہ یہ توشہ آخرت بھی ہے اور نیکیاں جتنی بھی کریں وہ کم ہے اور جب ہم مودد کا دم پھرتے ہیں محمد والے محمد سے تو اب اگر محمد والے محمد کو ضرورت پڑ جائے تو پھر ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے اور بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے چاہیے کیونکہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں ہدایٹ ٹیلیویزن کے توسط سے بھی بات کر رہا ہوں ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جن کے بزرگوں کے مدینے سے لے کر حیرت خورموں کے باغ تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور سالانہ انکم جو تھی جنابی امیر علیہ السلام کی اس دور میں وہ پانچ لاکھ درہم یا پانچ لاکھ دینار تھی لیکن یہ ایسا کریم گھرانا ہے کہ راہِ خدا میں انہوں نے سب کچھ طیاب دیا اور عجیب بات یہ ہے کہ اس دور پہ یزید مانگنے آیا وہ بھی خالی نہیں گیا بایت کا سوال بایت پہ تو انکار کر دیا اس نے کہا پہ سر دے دی جو سر پہ انکار نہیں کیا یعنی یزید کو بھی خالی ہاتھ نہیں لٹایا دے دیتے ہیں ستر اونٹوں کی کتاریں بخش دیتے ہیں یہ گھرانا ہے تو جب ہم انہیں مانتے ہیں تو پھر ہمیں بھی کچھ ہم میں وہ چیز لگر آنی چاہیے کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جب ہمیں پکارا جائے تو ہم بھی لبائک کہہ کے کہیں یہ بسم اللہ اور ان کا دیا ہوا اور ان پر خرچ کیا ہوا یعنی دنیا میں کوئی بھی آپ کاروبار کر لیجئے اس میں دو فیصد تین فیصد پانچ فیصد دس فیصد ملتا ہے یہ ایسا کاروبار ہے کہ اس میں سو فیصد ہی ملتا ہے یعنی ایک روپے خرچ کریں تو سو روپے ملتے ہیں تو اب جہاں جتنا بھی آپ خرچ کریں گے اس کا سو کا حساب آگے کر لیجئے انشاءاللہ محمد والے محمد کا صدقہ آپ کو وہ عطا ہوگا تو میں چاہتا ہوں کہ اب یہ کال بھی کریں ہمیں آج قصیدے بھی سنائیں ہمیں منقبتیں بھی سنائیں اور ساتھ ساتھ ڈونیشن کا بھی اعلان کریں کہ ہم یہ ڈونیشن دیتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ اب ٹیلی فون کی گھنٹیاں بجنی چاہیں گے کیونکہ ہمیں بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو گئی گفتگو کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی آپ یہ دیکھئے کہ آپ نے جو بھی سام امام دیا یہ پہلا ٹیلیویجن چینل ہے کہ جو کہتا ہے آئیے ہم سے حساب کیجئے واہ واہ ایسا ہی ہے کبھی علی شان صاحب ہمیں دیکھ لیجئے اب صادق اگاڈنی بنی گلام حسین عدیل صاحب پروردگار ان کو سلامت رکھے ایک جید عالم ایک نایاب بے مثل و بے مثال عالم اور انہوں نے کلال کر دیا ہے کتابوں کے مصنف ہیں اور پھر پوری دنیا میں میں حالی میں جب یہ میں کراچی گیا ہوں با خدا کراچی میں بھی ذکر خیر ہوا ان کا لوگوں نے کہا جی ہاں جی ہم سنتے رہتے ہیں اکثر ان کی کتابوں کے حوالے غلام حسین عدیل صاحب سیالکوٹ مجھ سے گفتگو ہوئی انہوں نے بتایا کہ جی بڑے جید عالم ہیں اسی طرح اسلام آباد میں بھی تو مطلب اب صادق اکیڈمی بنے ہے تو کچھ بنایا ہے یہ ٹیلیویزن چل رہا ہے تو کچھ کر رہا ہے ذات کے لیے تو نہیں بنایا نا ذات کے لیے اکیڈمی جو ہے اس میں کیا ہے آپ اور میرے بچے بچے بلکل وہاں سے تعلیم عاصل کریں گے تو جب تک وہ دین کی بات کریں گے قبر میں بھی ہمیں سواب جتنی نسلوں میں وہ کرتے چلے جائیں گے وہ نسلوں کو بھی سواب بلکل ایسا ہے بلکل ایسا ہے ایسا ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں جیسے کہ میں نے بھی ارس کیا کہ یہاں دیا ہوا ضائع نہیں ہوتا بے شک دنیا میں ہر کاروبار میں آہ نقصان بھی ہو جاتا ہے اس میں نفع ہی نفع ہے کیونکہ یہ پہلی بات تو ایک ایسا افضل اور عالی مہینہ ہے کہ اس میں شیطان آپ کے قریب پھٹک نہیں سکتا پروردگاروں سے دیکھ رکھا ہے تو اب آپ اس وقت جو ہے وہ محمد و آل محمد کی چھتر چھایا میں ہیں تو اب جو محمد و آل محمد آپ سے چاہتے ہیں آپ بھی تو کیجئے نا یعنی حق ادا کیجئے مودت کا حق ادا کیجئے جو رسول کریم نے فرمایا کہ میری اقربہ سے مودت کرو ہم یہاں بیٹھ کے جو یہ تقریر کر رہے ہیں یہ جو باتیں کر رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سید جن کے حالات ایسے نہیں ان کی مدد کی جائے کچھ سادات ایسے ہیں جن کی بیٹیوں کے شادیوں نہیں ہو پا رہے ہیں ہم ان کی مدد فرمائیں یہ سب سامن امام سے ہوگا اور جہاں تک ہماری اوقات ہے ہم بھی کچھ نہ بھی اس میں شامل کریں گے اسی طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام الناس جو ہے جو محمد و آل محمد سے محبت کرتے ہیں مودت کرتے ہیں اور اس درقے غلام ظاہر کرتے ہیں خود کو تو بھائی یہاں کے غلام بھی ابو ذر جیسے ہیں لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا سلسلہ دکھلائیے تاکہ یہ ٹیلیویزن چینل جو امام زمانہ کے نام سے منصوب ہے یہ چلتا رہے اور جب تک یہ ٹیلیویزن چلے گا سمجھئے کہ آپ کے توشہ آخرت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور وہاں جب آپ جائیں تو نام اعمال میں بے شک کچھ نہ لکھا ہو یہ ضرور لکھا ہو گا کہ اس نے اپنے امام کے نام کو بڑی قربانیہ دی ہے سبحان اللہ بہت خوب تو جی ناصر باہت صاحب آپ سے گفتگو کر رہے تھے حالانکہ ہم نے آج تک آپ بھی دیا ہم نے جب بھی ان کو یہاں آپ کے سامنے پیش کیا ذاکر اہل بیعت کی حیثیت سے پیش کیا انہوں نے ہمیشہ آپ کے سامنے قصائد پڑے انہوں نے ہمیشہ آپ کے سامنے آل عمران کی تعریف کی آج بھی ہم چاہتے تو یہ تھے کہ ہم آج کے پروگرام میں بھی ان سے تعریف کرواتے مگر اس ہدایت ٹیلیویین جب یہ ہوگا تو ہی یہ تعریف آپ تک پہنچ سکے گی یہ ہوگا تو ہی عبادت آپ تک پہنچ سکے گی یہ جو ہمارا دشمن آج ہم سے گھبرایا ہوا ہے اور گھر گھر میں توحید کا اور محمد و آل محمد کا پیغام گونج رہا ہے اور اب ہمارے دشمنوں کے بچے ہی اسے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ تو یہ کہتے ہیں اور اہل بیعت کو ماننے والے یہ کہتے ہیں ان کا تو عقیدہ یہ ہے جبکہ آپ ہمیں یہ بتاتے تھے تو یہ دین کی تمام باتیں ہمارے تمام عقائد ان تمام گھروں میں پہنچا کر ان کو اصل صورتحال اور اصل تصویر دکھانے میں جو کردار ہدایت ٹیلیویین کا ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں قبلہ میں یہاں پہ ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور ناظرین و ناظرات یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے برکتوں کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر عبادت کھلی چھوڑ دی ہے کہ آپ ایک روضہ رکھیں آپ کو بے شمار صواب ملے گا آپ ایک نیکی کریں عجر دس نیکیوں کا بلکہ یہی نہیں ایک نیکی کریں بعض جگہ ستر نیکیوں کا ہے ایک نیکی کریں ستر ہزار نیکیوں کا صواب یہاں پر ذکر ہوا ہے مختلف جگہ پہ ایک اسی طرح صاحب تھے بہت ہی زندگی میں کبھی انہوں نے نیکی نہیں کی تھی راستے سے گزر رہے تھے ناظرین یہ سب کے سامن سب آپ احباب کے لیے بہت توجہ سے میں جانتا ہوں عاجز روزہ بھی ہے اور چھوٹی بھی ہے اور آپ میں سے بہت سارے احباب ٹیلیوین دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمیں سن بھی رہے ہیں تو روزے میں جہاں پر آپ تسبیح فاطمہ کر رہے ہوں گے جہاں پر ذکر آل محمد کر رہے ہیں گے ذکر خدا کر رہے ہیں ہوں گے یاد رکھیے کہ ایک شخص بہت ہی اس طرح کا تھا کہ اس نے کبھی کوئی خرات کبھی کوئی چیز نہیں بخیل البخیل سے بھی آگے کوئی نام ہو تو وہ اس کا نام تھا ایک دن راستے میں جا رہا تھا آگے سے اس کو ایک اللہ والا ملا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو وہ گناں گا میرے پاس کچھ نہیں اس نے کہا تمہارے پاس مربوں زیاداد ہے بیلڈنگیں ہیں امارتیں ہیں بینک بیلنس یہ سب کچھ انہیں کہا یہ تو میرا نہیں یہ تو میری اولاد کا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس نے کہا تمہارے پاس بالکل کچھ نہیں نہیں جو کچھ ہے یہ تو اولاد کا میں تو بالکل میرے پاس تو کچھ بھی انہیں کہا اچھا یہ زمین پہ کوئی ٹکڑا پڑا ہوا تھا چمڑے کا چھوٹا سا پھٹا ہوا کسی کے جوتے کا اس نے کہا چلو یہ یہی دے دو خیرات میں نے کہا میرا کیا جاتا ہے اس نے اٹھایا اور خیرات نے اس کو دے دیا رات کو سویا اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ عذابِ الہی سے گزر رہا ہے چاروں طرف سے اس کو قبر کے اندر اجڑے ہیں جو کٹنے کے لئے ڈسنے کے لئے آتے ہیں اور کئی ایک چھوٹی سی چیز ہے جہاں اس کو ڈسنے کے لئے سامنے آتے ہیں وہ چیز آگے آ جاتی ہے اور وہ بچ جاتا ہے ہر بڑا کا دہشت زیادہ ہو کر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے صبح کا ٹائم ہوتا ہے اللہ کا خوف ذہن میں آیا ہوتا ہے نماز کے لئے مسجد جانے کے لئے نکلتا ہے راستے میں سے وہی بزرگ سامنے آ جاتے ہیں کہتے ہیں خواب میں در گئے تھے نا انہوں نے کہا ہاں آپ کو کیسے معلوم ہوا انہوں نے کہا بندہ خدا سوچو وہ تمام اجدہ وہ دولت تھی تمہاری جو تمہیں ڈسنے کے لئے آ رہی تھی مگر تمہیں وہ چمڑے کا ٹکڑا جو تم نے مجھے کل خیرات میں دیا تھا اللہ کے نام پر وہ تمہیں بچا رہا تھا یہ جولہ دولت اور دنیا تم اور اپنے اولاد کے لئے سمجھ رہے ہو قبر میں تمہیں کسی نے بچانے نہیں آیا قبر میں تمہیں بچانے کے لئے وہی آئے گا جو اپنے ہاتھ سے دے جاؤ گے یہ رمضان کا مہینہ ہے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں دو چیزیں لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں زیادتوں کا وعدہ لے کر آئے ہیں ایک کی نہیں دو بندے نہیں تین چودہ خوش قسمت افراد کو کربلا کی شام کی ایران کی زیارت کا خوبصورت توفہ دینے کے لئے بیٹھے ہیں خوش غبری فنانے کے لئے بیٹھے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ کے نام پر امام زمان کے نام پر آپ کچھ دو ایک کی وجہ ستر ستر نہیں ستر ہزار کماؤ بھی اور پھر اس میں بھی مزید نیکی یہ حاصل کرو کہ آپ کو شاید ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے احباب ایسے ہوں جو زندگی میں وہاں آ گئے ہوں ایسا ہوں بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو اتنی استعات نہ رکھتے ہوں بہت سارے ایسے ہیں جو استعات رکھتے تھے مگر وہاں قبولیت نہیں تھی اب وہ اپنے لیے بہتر پاؤن کی ڈینیشن دے کر انہتر پاؤن کی ڈینیشن دے کر ایک سو دس پاؤن کی ڈینیشن دے کر آج اپنے لیے ہمارا یہ وعدہ لے سکتے ہیں کہ انشاءاللہ قرآن دادی میں نام نکلا تو بہترین انداز کے ساتھ آپ کو ہم زیارات پر بھی بھیجیں گے اور آپ وہاں پہ مولا کی بی بی زینب کی امام رضا کی حضرت عباس کی امام حسین کی حضرت امام علی کی زیارات کر کے آئیں گے اور ہمیشہ کے لیے وہ آپ کے لیے ایک عجر مسلسل ہے جو سکون وہاں پر جا کر نصیب ہوتا ہے جو سکون وہاں سے آ کر نصیب ہوتا ہے وہ صرف انہی کو نصیب ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے وہاں کی زیارتوں کے لیے قبول کر لیا ہوتا ہے اور جنہیں وہاں سے اشارہ ملتا ہے وہ آئیں اور آج آپ کے پاس یہ موقع سنہری موقع میسر ہے کہ ہم کو ہدایت ٹیلی وین کا بہت سارا وقت جو ہم پورا سال آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مختلف پروگرامز روک کر اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں بارہ ہزار پاؤنڈ کی ہر ماں ضرورت رہتی ہے تاکہ ہدایت ٹیلی وین کے بیل اخراجات پورے کیا جا سکیں ٹیلی وین سکرین کے اوپر بینک ڈیٹیل موجود ہے ایک آنٹ نمبر پاؤنٹ موجود ہے صرف ایک خات کی جنبش چاہیے ایک انگلی چاہیے جو ٹیلی فون یہاں پر کرے ہمیں اپنا نام نوٹ کروائیں وہاں پر پیسے جمع کروائیں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن دادی میں نام نکلا تو آپ وہاں پر زیارات کے لیے بھی جائیں گے اور وہاں پر مولا سے آپ کی ملاقات بھی ہوگی ایسی تجلیات کے وہ مقامات ہیں اور ایسی ایسی وہاں پر موجزات ہوتے ہیں انسان کی زندگی بدل دیتا ہے وہاں پر ہم نے کئی لوگوں کو دوسروں کے سہرے آتے دیکھا اور واپس پر اپنے قدموں پر گئے ہم نے وہاں پر بہت سارے ایسے احباب کو دیکھا جو پریشان حال تھے اور واپسی پہ وہ نہائیت نفس مطمئنہ لے کر گئے ناظرین و ناظرات مومینین و مومینات نایت افسوس سے کہ ہمارا پہلا وقفہ آن پہنچا ٹیلی فون لائنز خاموش رہیں چلتے ہیں کہ وقفہ کی طرف اس امید کے ساتھ کہ شاید وقفہ کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ سب ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہوں گے مبارک ہو